جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کس کس پر روئیں کس کس کا ماتم کریں گیارہ عرب ڈالر کی جو جدادیں نکلی ہیں دبائی میں اس پر روئیں یا جو پینامہ لیکس میں جدادیں نکلی تھیں اور ایک ٹکا بھی وصول نہیں ہوا ملک کو اس پر روئیں یا جو سویس لیکس میں سویس بینکوں میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستان کے جو یہاں سے لٹھ کے اشرافیہ لے گئی تھی اور ایک پیسہ بھی واپس نہیں ملا اس پر روئیں یا جو نیب قانون بدل کر گیارہ سو عرب کے کرپشن سکینڈلز کھو کھاتے ڈال دیئے گئے اس پر روئیں یا جو کل کے ملزم اور مجرم جن سے اس ملک نے ایک ایک پائی وصول کرنی تھی ان کی حوالے ملک کر دیا گیا اس پر روئیں یا اس پر روئیں کہ ہم ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن مہدہ مکمل نہیں کر پائے اور اب ہمیں سترہ عرب ڈالر یا اٹھارہ عرب ڈالر جرمانہ ہو سکتا ہے جبکہ دوسری طرف بھارت نے دس سال کے لیے چاہ بہار بندرگاہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے کیا بھارت کے لیے امریکہ نہیں ہے کیا بھارت کو امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیا ہم ہی رہ گئے ہیں ایسا ملک جو ہر ایک سے در کے بیٹھے ہوئے اس پر روئیں یا اس پر روئیں کہ ایک سائی والکول پروجیکٹ ہے سائی والکولے والا منصوبہ اس میں جو اپنوں نے تھک لگائی ہے وہ پڑھ کر اور سن کر بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے یا پھر اس پر روئیں کہ ایک طرف غربت مہنگائی اور بے روزگاری ہے اور دوسری طرف اسسٹن کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اڈیشنل کمیشنر اور کمیشنروں کی رہیش گاؤں اور تفتروں کی تزین و عرائش اور ان کو بہتر بنانے کے لیے دس عرب روپے تک لگائے جا رہے ہیں دس گیارہ عرب روپے تک لگائے جا رہے ہیں یا اس پر روئیں کہ جج ان کے گھر ان کے بیڈروم ان کے خاندان ان کے رشتے دار سب غیر محفوظ ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا تھا وہ خود غیر محفوظ ہیں کس کس پر روئیں اور کتنا روئیں اب تو آنسو بھی خوشک ہو گئیں ریاست ہوگی ماں جیسی پتہ نہیں کہاں گئی ریاست اور کہاں گئی ماں حکومت جان و مال کا تحفظ فرام کرے گی روزگار دے گی ازادی ازار رائے دے گی نہ ازادی ازار رائے ہے نہ جان و مال کا تحفظ نہ کہیں حکومت نظر آتی گی پنجاب پہ بڑے دھوم دھڑکوں سے مریم نواز نے وزارتہ اللہ سنبھالی تھی لگتا ہے سائن عثمان بزدار کی بدعا لگی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے خواہ وہ سانیاں بہاول نگر خواہ وہ گندم کرائیسیز خواہ وہ کسان اتجاج نہ مریم نواز نظر آتی ہیں نہ ان کی حکومت نظر آتی ہے نہ ان کی حکومتی مشیندی نظر آتی ہیں اب دیکھئے گیارہ عرب ڈالر کی جدادیں نکلی ہیں پاکستانیوں کی دبئی میں سترہ ہزار سے زائد پاکستانیوں نے تیس ہزار سے زائد جدادیں خرید رکھیں اور اس میں کون نہیں ہیں سیاستدان جدادیں خرید دیویں بیروکریٹس جدادیں خرید دیویں ریٹائرڈ فوجی جرنیل جدادیں خرید دیویں سرمایہ دار جدادیں خرید دیویں تاجر جدادیں خرید دیویں جن لوگوں نے اس ملک میں سرمایہ کاری کرنی تھی یا جن لوگوں کو یہ ملک پال رہا ہے وہ دبئی پہنچے ہوئے ہیں اور ہم دبئی اور یوئی سے سمیت ملک ملک کرزہ مانگ رہے ہیں اب جب ہمارے سرمایہ کار، ہمارے تاجر، ہمارے بیروکریٹس، ہمارے ریٹائر جرنیل، ہمارے سیاستدان اپنی جدادیں باہر بنائیں گے تو باہر کے یہاں کھیت مٹی لینے آئیں گے کیوں آئیں گے بھئی؟ اور کیا لینے آئیں گے؟ نہ ہمارے وزیراعظم کے بچوں کا مکمل کاروبار یہاں ہیں نہ ہمارے ڈپٹی وزیراعظم کے بچوں کا کاروبار یہاں ہیں اور اسی فیصد بیروکریٹس جو ہیں ان کے بچے باہر پڑ رہے ہیں انہوں نے گھر بنائے ہوئے یہاں صرف وہ کمرانیاں کر رہے ہیں اور پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اور جہاں جہاں دھیاری لگتی ہے دھیاریاں لگا رہے ہیں اور جب کچھ مال اکٹھا ہو جاتا ہے باہر بھیجوا دیتے ہیں پیناما لیکس، سوئس لیکس، دبائی لیکس، پینڈورا لیکس پتہ نہیں ملک لیکو لیک ہو گئے اور ابھی بھی اس سے بھی یہ گیارہ عرب ڈالر کی یہ جدادے ہیں جو تیس کھرب روپیر سے زیادہ کی بنتی ہیں یقین کریں چوانی ہمیں نہیں ملنی بلکہ جن کی جدادے ہیں انہوں نے ٹکے ٹکے کی ہمیں باتیں سنانی ہیں کہ چل جا اور ظاہر ہے جن کی دبائی میں جدادے ہیں ان کو ایف آئی یہ پکڑ سکتا ہے ان کو ایف بی آر نوٹس کر دے گا اس کے بعد ختم چند نخباروں میں، ٹی وی چینلوں میں اور ادھر ادھر شور شار مچے گا ختم اگلا ایک نئی لیکو لیک ہو جائے گی کوئی نمی اٹ پٹاں گے تھا لوں نمی کرپشن کا آنی اب بتائیں غربت ایک یہ دبائی ہر ملک میں پاکستان کے علاوہ ہر ملک میں پاکستانیوں کی جدادے نکلیں دوسرا نمبر ہے دبائی میں پاکستانیوں کا پہلا بھارت کا دوسرا ہمارا پوری دنیا سے زیادہ ہم امیر ہیں بھارت کے بار بھارت کی طرف معیشت کی سمجھ آتی ہے وہاں بھارت دوسرے نمبر پہ رہے ہیں عرب پتیوں میں سمجھ آتی ہے وہاں ہمارا تو کرز میں بال بال جکڑا ہوئے کرزے کا سود دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہماری جدادیں گیارہ عرب ڈالر کے نکلیں یہ گیارہ عرب ڈالر پاکستان میں ہوتے تو سوچئے اسی طرح جو لندن میں جدادیں گیارہ عرب سے ڈالر سے زیادہ ہوں گے وہ یہاں ہوتی جو یورپ میں وہ جہاں ہوتی ساؤت افریقہ اور پتہ نہیں کن کن جگہوں پہ اپنے ملک میں ہوتی اور اپنے ملک کا سرمایہ یہاں ہوتا ہے تو ہمیں باہر کے کسی سرمایہ دار کے ضرورتی نہیں تھی اب ایک طرف تو یہ جا رہی ہے دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کرزہ دے دو چھے سے آٹھ عرب ڈالر ہمیں چاہیے ہیں اور اس سال ہمیں بیس سے پچیس عرب ڈالر چاہیے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے اکٹھے کریں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاؤں پڑے ہیں قوم مہنگائی بے روزگاری اور غربت میں تھسی ہوئی ہے جبکہ حکومت وہی حکومت جو شباز شریف علی جو چار بونس دے کے چار بونس کا تنخواہیں دے کے اپنے دفتر میں بانٹ بونٹ کے عمرے پہ چلے گئے تھے آج چیمہ کی جو فیس معاف کرنے والی گورنمنٹ اب اس نے ایک طرف ہم مرے پڑے ہیں دوسری طرف پاکستان کے بیوروکریٹس کے دفتروں اور ریشگاؤں کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک سکیم نکلی ہے اور اس سکیم میں صرف راولپنڈی ڈویین میں گیارہ عرب روپے خرچے جا رہے ہیں سنا جا رہے ہیں گیارہ عرب روپے صرف راولپنڈی ڈویین کے میں اپنے ڈپٹی کمیشنر کمیشنروں اسسسنر کمیشنروں اڈیشنل کمیشنروں کے دفتروں پر خرچا جا رہے ہیں جیسے اب ڈی سی اٹک کے دفتر پر ایک سو دس ملین روپے خرچے جائیں گے مری میں ڈی سی اڈیشنل ڈی سی اور دوسرے دفتروں پر سوا پانچ عرب روپے لگیں گے اب آپ اندازہ کریں کل ہم سن رہے تھے کہ وزیراعظم نے اپنے دفتر کی تزین و عرائش کی کرسیاں تک سنا جا رہا ہے کہ انہیں باہر سے مگوائیں پھر وزیراعظم کے وزیراعظم ہاؤس میں عساق ڈار کا دفتر بانتا ہے اس کی تزین و عرائش ہو رہی ہے پھر وزیراعظم نے تزین و عرائش کے لیے اور پیسے مانگے اب یہ نیچے گیارہ عرب روپے صرف راولپنڈی ڈویین کے افسروں کے دفتروں اور گھروں کو بہتر بنانے کے لیے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں کہ ہم غریب گیارہ عرب صرف راولپنڈی ڈویین کے افسروں پر لگ رہے ہیں اور گیارہ عرب ڈالر کی ہماری جدادیں پاکستانیوں کی دبائی میں نکل رہی ہیں دنیا بھی سوچے گی کہ یہ کون سا غریب ملک ہے صرف یہی دو مثالیں دیکھ لیں اور دوسری طرف لٹمار کا یہ حال ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ سائیوالکول پاور پلانٹ کے لیے کوئلے کی سپلائی کا ٹھیکس مبینہ طور پر من پسند افراد کو دیا گیا جنہوں نے مبینہ طور پر کوئلہ پچیس ہزار فی ٹن مہنگا سپلائی کیا پچیس ہزار فی ٹن مہنگا کوئلے کی اصل قیمت فرکزمپل ہوگی پچاس ہزار تو پچھتر ہزار روپے فی ٹن کوئلہ سپلائی کیا ہر مہنے اب دو لاکھ ٹن کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے پچیس ہزار فی ٹن مہنگا اور ہر مہنے دو لاکھ ٹن چاہیے اس حساب سے پچھلے اٹھارہ ماہ میں صرف پچھلے اٹھارہ ماہ میں قومی خزانے کو پچاس عرب روپے کا افسروں کے دفتروں پر صرف راولپنڈی دویین کے افسروں کے دفتروں پر گیارہ عرب لگ رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے دوبئی میں گیارہ عرب ڈالر کی جدادیں نکل رہی ہیں ادھر صرف ایک پاور جو منصوبہ ہے کوئلے کا اس میں صرف اٹھارہ مہنوں میں مبینہ طور پر پچاس عرب کا ٹیکہ لگا ہوا ہے اور خیر سے یہ ہمارے ملک کا حال ہے اور دوسری طرف بھارت دیکھے جو چاند پر پہنچ کر سورج کی طرف نکل گیا اور جس کی معیشت دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے بھارت نے دس سال کے لیے چاہ بہار بندرگاہ کا انتظام سنبھال لی ہے ہم وہ ایران پاکستان پائپ لائن ابھی نہیں بچھا سکے اور بھارت جب چاہ بہار بندر پر بیٹھے گا چاہ بہار بندرگاہ پر تو ہماری جو گوادر ہے اس کا کیا حال ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں سونے کا انڈا تھا سونے کی مرگی تھی سونے اگلنے والی بندرگاہ تھی گوادر ہم نے اس کو کوڑیوں کے باہر بنا دی ہے آج بھی جا کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا اچھا بھارت چاہ بہار منصوبے کے لیے تین سو ستر میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور چاہ بہار بندرگاہ کے ذریعے بھارت ایران افغانستان اور وسطی ایشیہی ریاستوں تک اپنی اس کی پہنچ ہو جائے گی اور ایران پر امریکی پبندیوں کی وجہ سے چاہ بہار بندرگاہ جو تھا وہ سست روی کا منصوبہ شکار تھا لیکن اب اس نے کنٹرول سنبھال لیا بھارت نے اور امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت ایران موعدہ جو ہے یہ ایران پر آئید پبندیوں سے مستثنہ نہیں ہے ہلکی سی ڈھولکی پہ دھمکی دی ہے لیکن بھارت کے آگے اتنی بڑی منڈی ہے بھارت کی میڈل کلاس اور بھارت چین کا بزنس پارٹنر روس کا بزنس پارٹنر ایران کا بزنس پارٹنر سعودی عرب کا بزنس پارٹنر یو ہی اس کا تیس طرح بڑا بزنس بزنس پارٹنر بھارت کی سفارتکاری وائس پریزنٹ امریکہ جو بھارتی ہے برطانیہ کا وزیراعہ بھارتی ہے ہر امریکہ کے ہر اہم محکمے میں بھارتی بیٹھا ہے انہوں نے کیا کر لینا ہے یہ ہوتے ہیں ملک ایران پر پبندی ہیں امریکہ کی اس نے جا کے معیدہ کر لی ہے بھارت سے یہ ہوتے ہیں ملک ہم دیکھتی رہتے ہیں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کہیں امریکہ نہ نراز ہو جائے کہیں چین نہ نراز ہو جائے کہیں سعودی عرب نہ نراز ہو جائے کہیں یورپ نہ نراز ہو جائے ہم اس نرازگیوں میں اپنا سوا ستیہ ناز کر کے بیٹھیں اور اندر اپس اپنے ملک کو آپ پہ ہی لوٹی جا رہے ہیں اور دوسری طرف خیر سے عدالتوں میں ججز غیر محفوظ ہیں ابھی سماعت میں سن رہا تھا جسٹس بابر ستار کے خلاف جو مہم چلی سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی مہم جھوٹا پراپیگنڈا اور اس مہم کے جو سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی اور ان کی فیملی کی تو اس پر انہوں نے خط لکھا اپنے چیف جسٹس کو اور انہوں نے اس خط کو درخواست میں بدل کر اس پر ایک لارجر بینچ بنایا جس لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس موسن اختر کیانی کر رہے ہیں اس میں جسٹس تارک جانگیری اور جسٹس سردار اجاز اسحاق تین رکنی بینچ سن رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کیا کیا ریمارکس آئیں عدالت اسلام آدھائی کوٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کا کردار دیکھنا ہے اب سوچئے یہ ہماری ایجنسی آئی بی آئی ایس آئی اور ایم آئی یہ ہماری اساسہ ہیں انہوں نے ہمیں دشمن کی دشمن کی ساشیوں کو یہ ہر وقت ناکام بنا رہے ہوتے ہیں اور اب ہمارے ججز اتنے غیر محفوظ ہیں اتنی عدالتیں غیر محفوظ ہو گئیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کا کردار دیکھنا ہے اور انہوں نے وزارت دفاع کو نوٹس بھی کر دیا ہے کہ آپ کے انڈر یہ ساری ہیں اور اس پر اٹارنی جنرل پی ٹی اے ایف آئی اے آئی بی آئی س آئی کو نوٹس کر کے بلا لیا گیا ہے اٹارنی جنرل سمیت اور عدالت میں ایسے ایسے سوال پوچھے گئے کہ شرم آ رہی تھی ان پوچھا گیا کہ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس اور کچھ ہیش ٹیگز جلائے گئے اور ایک جج کی وہ انفومیشن جو سیکرٹ ہوتی ہے وہ پبلک سوشل میڈیا پر آئی کس طرح آئی یا تو ادارے سے ادارے کے سسٹم کو ہیک کر کے ان سے لیا گیا نادرہ ہو گیا پاسپورٹ آفیس ہو گیا یا پھر کسی ادارے نے دی ہے یہی سوال عدالت پوچھ رہی تھی اور اسلامباد آئی کورٹ کا یہ تین رکنی بینچ کہہ رہا تھا کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے مطلب جیسے بابر ستار کے خلاف اور ان کے اہلے خانہ خلاف جو سوشل میڈیا کمپین چلی ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اس میں جو جو ملوث ہوا اس کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اور ڈی جی پاسپورٹ سے سوال ہوا یعنی ڈی جی پاسپورٹ انہوں نے کہا ڈی جی پاسپورٹ کو بلائیں یا نادرہ کو یا کسی کو بھی ہر شہری کی ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا کیسے سوشل میڈیا پر آ گیا اب سوچئے آپ کے آپ کا آپ کی بیوی کا آپ کے بچوں کا اچانک پاسپورٹ سوشل میڈیا پر چلنے لگ جائے اور اس پر ترہ ترہ کی فکر بازی ہونے لگ جائے تو آپ کیا سوچیں گے کہ میری بیوی میری بیٹی میری بہن میرا پاسپورٹ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور میں ٹیکس پہ ٹیکس دیے جا رہا ہوں اور یہ ادارے میرے اتنا بھی فاظت نہیں کر سکتے کہ کہ مجھے میرا جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ رکھ سکیں یہی کل فائز عیسیٰ کازی صاحب کر رہے تھے کیوں میرا میرے جب ان کے خلاف ریفرنس آئے تھے کہ میری فیملی کا ڈیٹا کیسے لیک ہو گیا آج جب بھی ان کے سامنے جیسے موسن اختر کی آنی ہے جیسے بابرستار کی بات آتی ہے تو وہ ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں پریشر اندر کا بھی ہوتا ہے میرے دور میں نہیں ہوا اور اس جو جج پریشر برداشت نہیں کرتا وہ گھار چلا جائے یعنی وہ بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوتے بات ہی نہیں کرتے اور اپنے وقت میں وہ سب سے ان کا بڑا پرابلم یہ تھا کہ میری فیملی کا ڈیٹا کیسے لیک ہو تو ایک طرف یہ چل رہا ہے عدالتوں میں اب اسلامباد آئی کوٹ میں موسن اختر کیا نہیں کہ خلاف جو سوشل میڈیا مہم چلی اس پر بھی لارجر بنچ بن چکا ہے اور بابرستار پر جو چلی ہے خلاف جو مہم چلی اس پر بھی لارجر بنچ بن چکا ہے اور سپریم کوٹ میں چھے ججز اور تین ہائی کوٹس کے ججز پر جو دباؤ پڑ رہا ہے اس کا کیس چل رہا ہے اور سپریم جوڈیشل کانسل میں ججز کے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں اور اوورال عدلیہ جو ہے وہ خیر سے کہ وہ اپنے کیس بھی سن رہی ہے دوسروں کے کیس بھی سن رہی ہے اور اوپر سے عجیب و غریب عدلیہ ایک اپنے چکر میں سیاستدان اپنے چکر میں بیروکریٹس اپنے چکر میں قوم اپنے چکروں میں چکر ہی چکر چلے ہوئے ہیں تو اور یعنی میں وہ دیکھ رہا تھا نیب نیب کی کاروائی نیب ترہ میم میں جیس سترہ من اللہ کے ریمارکس سن رہا تھا کہ نیب نواز شریف کا حوصف شریف کا معاملہ ہے نیب سرنڈر کر جاتا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں زمانت دیں یا چھوڑ دیں کوئی پپلز پارٹی والا ہے نیب چپ عاصف علی زرداری تو اب ان کو استثناء حاصل ہے آئینی تحفظ حاصل ہے ان کے لئے کیس ہی نہیں چل سکتا نیب اس وقت صرف صرف عمران خان پر فوکس کر کے بیٹھے باقی ساروں کے آگے جب بھی کیس آتا ہے دائیں بائیں شاہیں اور جس سترہ من اللہ صاحب نیب والوں سے کہہ رہے تھے کہ نیب بتائے کہ گزشتہ دس سالوں میں کتنے سیاستدانوں کو گرفتار کی اور جب گرفتار کیا تو وہ کس جماعت پارٹی میں تھے اور جب چھوڑا تو وہ کس پارٹی میں چلے گئے یعنی ایک طرح سا پولٹیکل انجینری کی بات ہو رہی ہیں اور نیب یہ بھی بتائے کہ کل تک جن لوگوں کی وہ عبوری زمانت کی بھی مخالفت کرتا تھا آج کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف کیس ہی نہیں بنتا بری کرتا مقصد کر کے سناؤں وہی نہ کس کس پر ہوں عالمی سطح پر ہم تنہا کوئی ہماری خرجہ پولیسی میں داخلی سطح پر بترین معاشی بوران بترین سیاسی بوران دہشتگردی کی نئی لہر اور نفرت اور تقسیم اتنی کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے آ رہی ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے تو مجھ سے معافی مانگ تو مجھ سے معافی مانگ اور عدلیہ وہ ججز ایک دوسرے کے کیس سن رہے ہیں کہ تیرے خلاف مہم کیوں چلی تو وہ کہہ رہا ہے آپ کے خلاف مہم کیوں چلی تو وہ سارے سپرین کورٹ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہمارے گھر غیر محفوظ ہم غیر محفوظ ہمارے رشتہ دار غیر محفوظ اور سرمایہ کا یہ حال ہے لٹمار کا یہ حال ہے یا اگر اس کو جینون تک بھی کہہ لیں کہ یہ صحیح جدادیں تھی کئی کی صحیح بھی ہوں گی ڈیکلیئر کی ہوں گی انہیں دبائی میں بنائی ہوں گی لیکن حالت یہ ہے کہ جو ملک میں پیسہ ہونا چاہیے تھا وہ گیارہ عرب ڈالر اس وقت پڑا ہوئے دبائی میں کیوں پڑا ہوئے کیونکہ محفوظ ہے دبائی وہاں سرمایہ محفوظ ہے جدادیں محفوظ ہیں سیکیورٹی ہے امن و امان ہے یہ دبائی پاکستان کیوں نہیں بن سکا یہ جو بڑے اپنی جدادیں اٹھا کے دبائی پہنچ گئے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس ملک کو کیوں نہیں دبائی بنایا وہ دبائی ہے دوسری طرف جو ادھر منصوبے ہیں ان میں ٹیکی عربوں کے لگ رہے ہیں تیسے طرف جو افسر ہیں ان کے شانہ خرچ جاری ہیں وزیراعظم کے دفتروں کی تذین و عرائش ہو رہی ہے اور بھارت چاند سے سورج تک پہنچا ہوا ہے ہم آپس میں لڑی جا رہے ہیں گریبان پھاڑی جا رہے ہیں اور جب وقت ملتا ہے تو آئیے ہم اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ تھوڑے سے اور پیسے دیتا ہوں پاکستان زندگان